فروری دو ہزار اکیس میں میں آ رہا ہوں دبائی آپ اگر وہاں پہ میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ کال کر کے اپانمنٹ کی انفرمیشن لے سکتے ہیں ایکیو جیم سٹونز کا بقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اصلی اور مستند اور میاری نگینے اگر آپ لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں ایکیو جیم سٹونز سے رابطہ کر کے آپ اصلی اور مستند نگینے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ سٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ محمد و علی محمد السلام علیکم اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل سے حاضر ہوں تمام بروج اور آج کا دن کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کریں گے ناظرین زنجانی جنتری دوہزار اکیس بارہ امامیہ جنتری دوہزار اکیس البیرونی تقویم دوہزار اکیس اور روہ ماکہ شمارہ مہنامہ آئینہ قسمت مارکٹ میں اویلیبل ہے اپریل سے دوہزار اکیس کے جو میکزینز ہیں ان کی پی ڈی ایف اویلیبل ہوگی اس سے پہلے اگر آپ خرید کر ان کو پڑھنا چاہتے ہیں ان کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے یہ نمبر پہ کال کر کے آپ اس کی ہارڈ کاپی جو ہے وہ منگوا سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں آج کا دن کیسا رہے گا بائیس فروری دوہزار اکیس مفرد عدد بنتا ہے دو جس کا تعلق ہے کمر کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ممکنہ دور پر کمر تمام بروج کے اوپر کیا اثرات مرتب کرنے جا رہا ہے آج کسی ضروری کام کے گھر سے ایریز والوں کو ٹرائول کرنا پڑ سکتا ہے مہنے ضرور سے زیادہ کرنی پڑے گی ذہن میں موجود شکوک و شعبات جنم لیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں آج والد صاحب کے ساتھ بھی کچھ معاملات میں تلق الامی ہو سکتی ہے برج سورٹ ٹورس گفتگو سے پرہیز کریں فنانشل بینفرٹ مل سکتا ہے رشتہ داروں سے ملقات رہے گی ناومیدی پریشانی ختم ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے برج جوزہ جمنائی کی بات کی جائے تو کسی بھی کام کی ابتدا آج آپ کے لیے نیک مبارک ثابت ہوگی دوسروں کی مدد سے بہت سے کام آج آپ کے سلشتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں برج سرطان کینسل فنانشل لاؤس نقصان تنہائی کا شکار بیچینی کی کیفیت میں مبتلا رہنا دوسروں سے لڑنا جھگڑنا غصہ آجاب کی شخصیت کا خاصہ ہے برج اصد لیو کی بات کی جائے تو کاروباری افراد کے لیے منافع کا دن رہے گا دوستوں سے ملاقات رہے گی سباجی حلقوں میں شرکت ہو سکتی ہے اولاد کا سکھ رہے گا محبت کرنے والوں کے لیے آسانی دکھائی دیتی ہے برج سملہ ورگو کی اگر بات کی جائے تو آج ذمہ داری آپ کے اوپر بے پناہ ہے احساس ذمہ داری کاموں کو مکمل کرنا اور دھورے کاموں کو مکمل کرنا آجاب کا خاصہ ہے چاہے کاروباری معاملات ہیں یا گھریلو معاملات ہیں دونوں پر ایک نظر رکھی ہوئی ہے برج محضان لبرا کی اگر بات کی جائے تو آج نصیب قسمت آپ کے اوپر بڑی مہربان ہے آج جس بھی کام کی ابتدا کریں گے یا جس کام سے بھی آپ گھر سے نکلیں ہیں یا گھر میں ہی کر رہے ہیں اس میں آسانی رہے گی سفر وسیلہ زفر ثابت ہو سکتا ہے برج اکرب سکورپیو کی بات کی جائے تو مہتا ترویہ اپنا کر رکھیے گا آج مشکلات کا رکافٹوں کا دن ہے دوران سفر حادثات کا اشارہ بھی ہے غیر ضروری سفر سے پرہیز کریں فینینشل لاس آپ کے لئے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے برج اکار سیجٹیریس والے افراد آج ازدواجی زندگی کا سکھ سمیٹھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں شراکہ داروں سے بھی فائدہ ملے گا ضروری اشیاء کی خریداری گھر کی گروسری یا کسی بھی نئے کام کی ابتداء آپ کے لئے بہتر ثابت ہو سکتی ہے برج جدی کیپریکون کی اگر بات کی جائے تو آج اپنی صحت پر بہت زیادہ توجہ دیجئے گا پریشان کمزور ویک محسوس ہوتے ہیں یورن انفیکشن بھی تنگ کر سکتا ہے کڈنی انفیکشن بھی تنگ کر سکتا ہے اور اخراجات میں بھی اضافہ رہے گا برج دلو ایکیوریس آج محبت کرنے والوں کے لئے آسانی کا دور دورہ دکھائی دیتا ہے روحانیت میں اضافہ رہے گا تعلیمی سرگری میں دلچسپ بھی بڑھ سکتی ہے دوستوں سے ملاقات بھی رہے گی برجہود پائیسیس کے اگر بات کی جائے تو آزیاتر وقت فیملی کے کام مکمل کرتے ہوئے یا فیملی کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں والدہ کی جانب سے آج کو فیور فائدہ مل سکتا ہے کاروباری افراد کے لئے آج ذمہ داری کا دن ہے اپنا کیال رکھیے گا اللہ حافظ